اس وقت جو سچویشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے آپ لوگ آصف علی زدداری صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہے اور ہمیں کسی چیز کی پریشانی بھی نہیں ہے لیکن پھر پریشانی نظر بھی آ رہی ہے آپوزیشن میں کہیں کہیں پر لگ ایسے رائے کہ کہیں پر نمبر گیم بر گیم کا ابھی بھی ایشو ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے اسے کوئی بات نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کل سیشن ہو تو ہم بتا ستے ہیں کہ کتنے نمبرز ہیں اور یہ دیکھیں پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹریجری بینچز پر جس طرح سے ان کی وہ خلاہت ہیں ان کے بولنے میں ان کے باڈی لینگوش میں آپ کو نظر آ رہی ہے سپیشلی فرائم منسٹر کے اور ان کے منسٹرز کے جو اپنی پر فارمنس پر تو کوئی بات نہیں کریں گے لیکن دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے برا پھلا کہنے کے لیے فورم سے آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ان کی بخلاہت ہیں اور اگر سپورٹسمنٹ سپیٹ دیکھیں تو کوئی بھی جیتنے والا اگر وہ اتنے کانپیڈنٹ ہیں کہ ان کے نمبر پورے ان کے ممبر ان کے ساتھ ہیں ان کے اتحادی ان کے ساتھ ہیں تو ان کو صبر کرنا چاہیے وہ کانپیڈنٹ ہیں تو پھر ان کو اس طرح سے اپنی باڈی لینگوش سے بھی دوسروں کو بتانا چاہیے کہ وہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں اور ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں چاہے وہ ان کی پارٹی کے ہوں چاہے وہ اتحادی ہو جو ان کی بارڈی لینگوش ہے وہ یہ ہی بتا رہی ہے کہ نہ تو اتحادی ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں جو ان سے تھک چکے ہیں ان سے پک چکے ہیں اور نہ ہی ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دینا آگے دینا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل سیشن بلائیں تاکہ پتا چل جائے کہ کون زیادہ کانپیڈنٹ ہیں حکومت یا پوزیشن میں گل ٹھیک ہے شیر علی اور باب بھائی ذرا مجھے ایک چیز سمجھائیے گا اتحادیوں کی اس وقت بات ہو رہی ہے اور آپ کے سب سے آج کے کل کے نہیں میں بات کر رہا آج کے سب سے قریبی جو اتحادی ہیں کاف لیگ ان کے بارے میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی پانچ پانچ سیٹوں والے وزارت اعلیٰ کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں چودری آپ لوگ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ نے بتائے نہیں ہم میں سے کسی کو وہ تو بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم وزارت اعلیٰ دے دیں گے پنجاب کی اور آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیں گے یہ کیا ہوتا جا رہے ہیں یہ کیا چیزیں نظر سرفس ہو رہی ہیں جی 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 یہ ہمارے ساتھی ہیں وزارت ہو وزارت مفور وزارت مفور لیکن اس وقت خیال رکھا جا رہا ہے کیونکہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ خیال نہیں رکھا جا رہا ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مونس الہی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ میں شیخ رشید کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ کچھ بھول رہے ہیں شیخ رشید اپنی سٹوڈنٹ لائف میں ہمارے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے یہ حالات ٹھیک ہیں یہ والی سٹیٹمنٹ کے دو انڈویجول ہیں کہ آپ اس میں کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ نہ ہماری پارٹی کا سٹانس ہے نہ ان کی پارٹی کا سٹانس ہے اچھا شیر علی اور باب بھائی مجھے ذرا بتائیں نمبر گیم کیا ہے آپ لوگ کے پاس نمبر گیم کی کیا سیچویشن ہے کتنے کانفیڈنٹ ہے آپ لوگ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا ہم فرنکلی یہ تو اللہ تعالی کوئی پتا ہوگا ہمیں اور ان کو کسی کو کسی کی دل میں کیا ہے میرے دل میں کیا ہے اپوزیشن کے کسی میمبر کی دل میں کیا ہے کسی اور کی دل میں کیا ہے ہم اس طرح ڈیفنیٹیوٹی بات نہیں کر سکتے لیکن جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا دریز ہو جائے گا مدب نو کانفیڈنس ہے اس کا موقع سیشن بھی آ جائے گا موشن بھی آ جائے گا انشاءاللہ بھی سیڈ سو اور ہمیں کام کرنے دیا جائے گا یہ ایڈونچرز نہیں ہوگی میں اگر آپ بڑا ہونسٹی بتاؤں وہ نہیں ہے ہم تو سیاسی لوگ ہیں سیاسی باتیں کرتے رکھتے ہیں کہ وہ تو مقلا گئے ہیں وہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے غلطی کر دیا اور یہ تو ڈیزاسٹر ہو گیا تو ظلم ہو گیا ہم ایسی لوگ کرتے رکھتے ہیں ہم اپوزیشن تیلی کیلئے ہم کہیں گے کہ وہ ہو گیا مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہونے والا ہے تو اس میں ایک جو ایمپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ میں ہمیں سن ڈریکٹ کرتے ہیں اپنے کالیگ کے ساتھ ایسے اپنے کے ساتھ اوپوزیشن کے ساتھ بھی یا کہ یہ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ بھی جو پارٹیز ہیں جو پی ڈی آل کے پارٹیز ہیں ان کے خود اکاری نہیں ہے جو کچھ دیگر آل کے ساتھ بڑا ہے اپس میں ہی ترڈیشنیلی اگر یہ ساری پارٹیاں دیکھیں تو اگر یہ چاہے کن صاحب یا خان صاحب صاحب پاس کیا وہی علیہ دماغی ہم پی کے ریپلائی ہوتے ہیں تو ان پی بھی ریپلائی ہوتے ہیں اوکی ٹھیک ٹھیک ران صاحب ذرا دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مولانا صاحب کی شباز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے فواد چوہدی صاحب کی چودری پرویز سے ملاقات ہوئی اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہا گیا کہ جی جو ہمارے سپورٹرز ہیں جو ہمارے الائز ہیں وہ ہمیں اناؤنس کریں لیکن کوئی آئی نہیں ہے آپ کی طرف کے لیے بھی نہیں اتحادیوں کی آئی اور نہ ہی حکومت کی طرف آئی ہے اتحادی کچھ سوچ رہے ہیں ان کو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جس طرح پہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ نیوٹرل ہے کیا نیوٹرل ہے اس وجہ سے وہ لوگ اتنا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے یہ سیچویشن کیا آئی ہے بھی ذرا بتائیے گاہ میں بہلے تو کل کی جو ڈیفینیشن ہے نیوٹرل کی اس کے اوپر آپ پڑے لکھی ہستی ہیں زیادہ غور فرما لیں کہ نیوٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے باقی بات باد میں کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اپنی اپنی ٹیکٹکس ہے اوٹری کے کارڈ ہے کوئی اناؤنس کرنا ابھی زمین نہیں ہے ابھی کوئی جب بھی اجلاس کال ہوگا تو ایک دن پہلے سارے لوگ اناؤنس بھی کریں گے جائیں گے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیاوس سے بچنا چاہیے حکومت کو جو حکومت کے لوگ انٹرپلیشن کر رہے ہیں 63A کی تیجی وہ تو سپیکر ہی ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا یہ کوئی اور غلطی نہ کرتا ہے جس سے سسٹم کے اوپر کو بہت برا افیکٹ پڑے کوئی باتیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اللہ نے اگر لکھا ہے کہ حکومت ان کے پاس نہیں رہنی تو کوئی باتیں پھر میند کر لیں آگے آگے جا کے اور اچھے ڈسکر دینے کی توقع ہوگی لوگوں کو تو لوگ ان کو ڈسکوالیفائی دیں گے لیکن جو تلکے کار یہ کر رہے ہیں زبدستی بندوز کرنا ہم ان کو آنے نہیں دیں گے بلکہ داونر سندھ کا تو میں نے بیان سنا کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو لوگوں کو گھروں میں نہیں آنے دیں گے جو ہمارے خلاف ہماری پارٹی کے لوگ ووٹ دینے کی کوشش کریں گے گونٹ ہاتھ بندے کا فنڈمنٹسل رائٹ ہے جس کو وہ چاہے دے دے یہ طریقے کار جو ہے اور اتنی سخت گیری اور قانون کے خلاف حکومت کی طرف سے یہ سینہ ذوری جو ہے اس کے نتائج زمیشہ گلے نکلتے ہیں اس لئے بات کرنے سے پہلے تو عمل کرنے سے پہلے اچھی طرح تول لیں ان باتوں کو ہم سے ہم نے ان سے زیادہ زیادہ جابر نوب دیکھے ہیں اپنے زندگی میں لیکن جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا ہے اس لئے مہربانی فرمائیں اور اپنی انداز فکر اور انداز عمل کے اوپر غور فرمائیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فضا بن چکی ہے اس میں بہت مشکل ہوگا کہ اپوزیشن کے جو انیشیٹیوٹس ہیں ان کو روکا جا سکے میں اس لئے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ مس ڈائٹ کر رہے ہیں اپنے سپورٹرز کو بھی اپنے ایمینس کو بھی اور یہاں تک کہ گورنر جیسا جو سینر آدھویوں کا ہے کہ ہم گھروں میں داخل نہیں ہونے نہیں گے ہمارے لوگ ان کے گھروں میں جاگو سیں گے میں یہ کہاں کی پولٹیکس ہے اس لئے یہ سارے کے سارا سوچانل بلکل ٹھیک ہے ڈاک شازیہ ایمکیو ایم کی میں ایک بات کرنا چاہوں گا وسیم اختر صاحب کی میں سون رہا تھا ان کی ملاقات تو یہ آصف علی زرداری صاحب سے اچھا بلکل ٹھیک ہے ملاقات ہونی چاہیے آپ لوگ سندھ کی سائٹ سے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کراچی کی ایشوز کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہوئی ہے اور اس کے پرمننٹ سلوشنز کی ہم نے بات کی ہے پرمننٹ سلوشنز میں آرٹیکل ون فورٹی ایٹ جو ملاقات بہدر آباد کے اندر پرائیم منسٹر امران خان سے بھی ہوئی ہے لیکن آصف علی زرداری سے بھی ہوئی ہے زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہیں اگر مولانا اور پی ایم ایل این اس چیز کی گرنٹی دے کہ جو آپ لوگ پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے وہ اس پہ منو ان اس پہ ایکٹ پون کریں گے تو ہم آپ لوگ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں یہ وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی سیاست کے لیے اپنی طرف آنے والے کوئی بھی پارٹی ہو یا لوگ ہو ان کے لیے کبھی ڈائلوگ کے دروازے بند نہیں کیے ہیں اگر ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی ان کو شورٹی ملے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ان کو شورٹی ملے تو اگر ایسی کوئی جائز باتیں ہوں گی جو ان کی ماننا ماننی چاہیے تو ضرور ماننے گے کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے جس پہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے جو ایک بندہ حواس باگتا ہو کے پاکستان کی افواج کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے غلط باتیں بول رہا ہے تو اس کو گھر بھیجنے کے لیے اگر ہمیں کہیں پہ سیکریفائز کرنا پڑا کہیں پہ کوئی بات ماننی پڑی جو جائز باتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز پہ بھی ڈسکشن ہو اور بات ماننی بھی جائے تو جہاں پہ اگر ایم کی ایم کو پی ڈی ایم کی طرف سے چاہے مولانا صاحب ہو یا نون لیگ کی طرف سے کوئی شورٹی چاہیے تو وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کریں لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بات کی ہے کہ جو انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ دیمانز رکھی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے تو وہ اس بات سے منعرف ہے کہ وہ شاید ہمارے ساتھ بھی دوبارہ یہ چیز نہ ہو تو وہ اس لیے وہ ریٹن میں شورٹی مانگ رہے ہیں تو اگر اسے کوئی جائز بات ہوئی تو میرے خیال میں انکار نہیں ہوگا